تم خیر عقیمہ دن اخرجتنی للاسی تحملون بالمعروف و تنہون عدد منکر و تؤمنون باللہ صدق اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اب بسم جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بسم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آگاز ہے حکمان صاحبان اور اس محفیل کے نوش محتفظ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں کسی نہ کسی انسان کو مسلح قائد نبی اور رسول بنا کر دے جا تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی ضاوت دیں لوگوں کو ایک خدا کے احلام سے آگا کرائیں تمام کے تمام انسانوں کو مرضیاتِ الٰہی سے آشنا کرائیں اور اپنی امت اپنی قوم کو پرائے سے روکیں اور اندیگی کا ملیں میرے دوستو یہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور رسول بطحہ باجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا تمام کے تمام مسلمانوں کا یقین ہے کہ آپ آخری نبی ہے آپ ہی آخری رسول ہے آپ ہی خاتم النبیین ہے اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب آپ کے بعد کوئی رسول پیلا ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا ہے لیکن برائیاں تو دیامت تک پائی جاتی رہے گی شروع و فساد کا حجور تو دیامت تک باقی رہے گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیق کون کرے گا ہدایت کی دعوت کون دے گا لوگوں کو صداقت و حمالت آدم و انصاف کی تعلیم کون دے گا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نظم دیا ہے کہ تم لوگ سب سے بہتری حمد ہو لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو دوستو نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا ہے لیکن نبوت والا کام قیامت تک چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیق عمر بن معروف اور نہیں آئی المتکل کی ذکے داری اس اومت کے کانوں پر ڈالتی ہے اسی وجہ سے اس اومت کو خیر اومت کا لگت دیا گیا ہے میرے دوستو چلانچہ اللہ مہتوبی نے اس آئیت کی تفصیل اس طرح فرمائی ہے کہ خیر اومت کا بس اس اومت کے لئے مدع اور تعریف ہے اسی لئے کہ اس اومت یہ اس اومت کے لوگ عمر بن معروف اور نہیں آنی ملگر کا کام کرتے ہیں اگر یہ لوگ مکرات پر مطبق ہو جائے اور مکرات پر مطبق ہو جائے تو یہ بس مدعہ ستم ہو جائے گا اور اس میں نمی لائد ہو جائے گا اور ان کی حلاقت کا سبب ہوگا میرے دوستو عمر بن معروف اور نہیں آنی ملگر کا کام تلک کر لے تو بہتری اومت کا جو لقب دیا گیا ہے وہ لقب ختم ہو جائے گا اور اس اومت کو کسی دوسرے نام سے بکارا جائے گا سنت کا کوئی مصال حال نہیں ہوگا میرے دوستو عمر بن معروف اور نہیں آنی ملگر کا کام صرف کسی عالم کا نہیں ہے صرف کسی مفتی کا نہیں ہے صرف کسی کی پھکا کو جاننے والے کا نہیں ہے صرف کسی زگنی کی جماعت والوں کا نہیں ہے بلکہ پوری اومت کے ایک ایک فرق دیمہ داری ہے کوئی برائی کر رہا ہے کوئی برائی سے روکے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کوئی نماز کی دعوت دے کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسے اللہ کا خوف دلائے باپ بیٹے کو سمجھائے مارا بیٹی کو سمجھائے بیٹی مارا کو سمجھائے ایک دوسرے دوسرے سمجھائے گرد یہ کہ جس کے سامنے بھی جو غلط کام کرے اسے روکے اس لیے کہ تمام اومت کا حفرت آئی ہے کہ جو غلط کام کرے اسے روکنے کی کوشش کرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنصر بایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ بکھایا بِسَلْ قَوْمُ قَوْمُ لَا يَمُرُونَ بِالْمَعْرُوبِ وَلَا اِلْقَوْمَ عَلِمْ مُنْكَارِمْ کہ وہ قوم سب سے پری ہے جو عمر بِالْمَعْرُوبِ وہ نہیں عالی منکر کا کام چھوڑ دے حد بات کا اعلان کرنا چھوڑ دے لوگوں کو دین کی دعوت دینا چھوڑ دے جرا سوچو تو سہی کہ عمر بِالْمَعْرُوبِ کو کام چھوڑ دینا پر حدیث میں فتنی سخت معید آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جلاتِ صحابہ دنیا کے مختلف ستوں میں پھیل گئے مختلف کوشوں میں جا کر دین کی دعوت دی ایمان کی دعوت دی نماز کی دعوت دی اور ایک خدا کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی انہوں نے صحابہ علیہ دین کی خاطر اپنے گھر پاہ کو مرکان کیا ساری کی ساری مصیبتوں کو پرداشت کیا لیکن کبھی ایمان کے موں نہیں موڑا میرے دوستو اور جب ہم صحابہ کے بعد کیا زمانہ دیکھتے ہیں تو اکار خطب ماداش میں امام احمد بن حمل کی کشت پر پڑے لگائے جاتے ہیں رابی کہتا ہے اگر یہ گوڑے کسی ہاتھی کی پوش پر لگائے جاتے تو ہاتھی تاہی دھنا کر پھونی جان چھوڑتے تھا اور امام مالک کا مو کالا کر کے مدینیوں کی گھلیوں میں پھرائے گیا امام گزاری کو گبتاد کے جنگلوں میں بھمائے گیا امام ابو حلیبہ حدرالے کا جنالہ جیل سے اٹھا وہ امام ابو حلیبہ حدرالے جس نے فکری ہوئی شریعت کو ایک جا کر دیا اور اس کی مورسہ توفی میں دے دیا وہ امام ابو حلیبہ جس نے اس کی اتنی قربالی دے کر اپنی بسمت کے توفی میں مسئلی مسائل نے دی دیا میرے دوستوں اور مجددی دیل فیسانی رحمت اللہ علیہ نے کہ ہاتھوں میں ہتگڑیاں لگائی گئی کہ جس نے تمام امام میں ایک سنت کو بھی دائے نہیں ہونے دیا تمام کی تمام سنت کو عمل کیا اور اسلام کی شاہد و سبلیق کے لئے شیخ عبدالقادر جلانی نے چالیس سال تک بغتاد کی جامعہ مسجد میں قرآن کا درست دیا اور جب آخر زمانے میں انگریز ہمارے ہندوستان میں آیا انگریز نے اپنا ناپاک قدب ہندوستان میں رکھا تو ہمارے اقابل اور اسلام نے ان کا بھی ڈکتر مقابلہ کیا اور دیکھتے تین کی خادر اپنی جال مال اللہ سب کی قربان کرنا میرے دوستوں نظر شیخ علیہ مضرناہ علیہ دعوا کیا ہے کہ جس وقت بمارٹ کی جیل میں تشریف باما ہے ایک آدمی نے سوال کیا حضرت کیا ہنجیزہ ہو گھر گیا جا رہی ہے یہ جیل کی پریشانی سے ہنجیزہ ہو حضرت شیخ علیہ نے کتنا اچھا جواب کیا گیا گھر کی آت کیا اور جیل کا گم کیا گم تو اس کا ہے جو عمل ہم نے کیا ہے یہ اللہ جس کے نتیجے میں ہم جیل بغت رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم گولیاں کھا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم گولیوں کا سامنا کر رہے ہیں جس کبھی گولی ہمارا سامنا کرتی ہے کبھی گولی کا ہم سامنا کرتے ہیں یہ اللہ کے نصیب مفتول ہے میرے دوستوں اور اس سے بھی اردنگیز واق گیا جس وقت میرا شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ کی بغت تبخت آیا طبیعت پر آزو تکی دیکھ کر لوگ سوچنے لگے موت کی فکر ہے حضرت نے جواب دیا آرزو یہ تھی آرزو یہ تھی یہ کسی میدانے دارزار میں موت آتی سرکین اللہ آپ دھڑ گئی ہوتا میرے دوستوں ہمارے اکابر اور اصلاف نے اس اسلام کی اشاعت و تقلیق دی گئے نجانے کیسے کیسے قربانیت کی ہے لیکن آج ہم ہیں انہوں نے اس وقت قربانیت دی تھی آج ہم ہیں ہمارے سے معمولی معمولی چیزوں کا پرہت نہیں ہو رہا ہے ہمارے سے معمولی معمولی چیز نہیں چھت رہی ہے اس اسلام کی خاتف